ہیلو دوستو نمسکار تہہ دل صاحب کا سواگت کرتا ہوں ریل ایڈونچر یوٹیوب چینل میں اگر دوستو آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اب تک تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور یاد سے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میرے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو کورونا وائرس سے بچنے کے لیے ان اپائیوں کا اوشح پالن کریں دوستو نمسکار آپ کا سواگت ہے ریل ایڈونچر یوٹیوب چینل میں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں بھاگلپور یارڈ کے پروگریس کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں اپنا ویڈیو بھاگلپور کے یارڈ میں آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پہل ایج بھی کوچش کا اوور ہولنگ ہونے والا ہے کچھ مہنوں کے بعد یہاں پہ دیکھ پا رہے ہیں پیلرز کا کام بہت پہلے میں نے جسٹ کچھ دن پہلے ویڈیو اپلوڈ کیا تھا میں نے وہ پرانی ویڈیو آپ کو دکھائی تھی کس طریقے سے پیلرز بنانے کا یا فاؤنڈیشن کا کام چل رہا تھا یہاں پہ پیلرز کو کھڑے کر دیئے گئے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پیلرز کھڑے ہونے کے بعد ان پہ یہ لوہے کا سٹرکچر پوری طریقے سے اس میں کھڑا کر دیا گیا ہے اور بہت جلدی اس کے روپ کو بھی بنا دیا جائے گا یہ بھاگلپور یارڈ کا نظارہ دیکھ پا رہے ہیں سپیر سپیر الہج بی کوچز یہاں پہ رکھے ہیں یہاں پہ دیکھ پا رہے ہو اور اس طرف جو آئیس کی اپرن آپ کو دیکھ رہی ہے وہ بنانچل ایکسپریس ہے یہاں پہ اس کی جو پوری سرولینس ہے یہ سی سی ٹی وی کیمرے کے تھوڑ کی جاتی ہے سی سی ٹی وی کیمرہ میں آپ کو یہاں دکھا پا رہا ہوں یہ سی سی ٹی وی کیمرہ ہے اس کے تھوڑ یہاں پہ سرولینس کی جاتی ہے اور پٹنا پٹنا میں جو راجندر نگر ہے اس کے یارڈ کا جو کام جنہوں نے کیا تھا جس کانٹرکٹر نے وہی یہاں پہ بھی کام کروار ہے تو پٹنا سے اس کے منٹرنگ ہوتی ہے یہ فانڈیشن آپ دیکھ پا رہے ہیں کتنا بہترین اس کے سکر سے بلکل پاس سے آپ کو دکھانا چاہوں گا اس کا سٹرکچر کافی اس کو سٹرانگ فانڈیشن دی گئی ہے اور بلکل نٹ پول سے اس کو ٹائٹ کر دیا گیا ہے جیسا میں آپ کو دکھا پا رہا ہوں بس کچھ دن اور اس کے بعد بھاگلپور سے نئی ٹرین چلنے کے لیے تیار ہو پائے گی کیونکہ ابھی لال بھاگلپور میں جو ٹرین ہے اس کا لائے اوور ٹائم بہت زیادہ چاہے وہ وکرم سلاس اوپر فاسٹ وہ دن کے ساڑھے بارے بجے آ جاتی ہے اور اگلی دن ساڑھے گیارے بجے جاتی ہے تو تائیس گھنٹے کا لائے اوور اسی طریقے سکر بار کو لکمانتے لگ کہ آ جاتی ہے وہ رہی بار کو جاتی ہے انگ ایکسپریس کو آپ دیکھ لئے سوام بار کو آ جاتی ہے سبھے آٹھ بجے اور بودھ بار کو ایک بجے جاتی ہے تو یہاں ٹرین دو دن کا چوبیس گھنٹے کا تالیس گھنٹے کا اس طرح کا لائے اوور اوور ٹائم لے کے بھاگلپور کے یارڈ میں کھڑی رہتی ہے یہ کجمیر ایکسپریس اور نئی دلی سوپر فاسٹ ہی ہیں جو ریکٹی ورسل جو مسکل سے بار ایسا ٹھارے گھنٹے یہاں پہ رکتی ہے بس اور اس کے بعد اس کا بھی ڈیپارچر ہو جاتا ہے تو میکسیمم ٹرین جو بھاگلپور سے یہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہیں ان کا لائے اوور ٹائم زیادہ ہونے کے قرارے بھاگلپور میں نئی ٹرین کھلنے میں ہمیشہ سے پریشانی رہی ہے اور اب امید ہے کہ اوور آرلنگ یہاں پہ ہونے لگے گا اور کچھ پیٹ لائنز یہاں پہ انکریز ہو جائیں گے جیسے ایک یہ لائن ابھی نیا بنایا جا رہا ہے اس طرح سے ایک اور لائن یہاں بن سکتا ہے اور کچھ چھوٹے لائن یہاں پہ اوور آرلنگ کے لئے بنایا جائیں گے تو ان کے بعد یہ پریشانی ختم ہو جائے گی اور ہمارے یہاں سے ہم کچھ اور نئی ٹرین دیکھ پائیں گے کھلتے ہوئے آنے والے سمجھ میں تو امید کرتا ہوں کہ میرے دیکھوئی جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی اس طرح کی اور بھی جانکاری کے لئے میرے چینل سے جڑے رہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر میرا ویڈیو اچھا لگے تو اسے لائک کرنا نہ بھولیں جائے ہند